رزوان اور سمیت کے بعد ایڈم زمپا بھی تکیہ گروپ میں شامل ہو گئے میں ہوں اتھر جی اور آپ دیکھ رہے ہیں اتھر جی سپورٹس اسٹریلیا کی وائٹ بال ٹیم میں شامل لیک سپنر ایڈم زمپا پاکستانی کرکیٹر محمد رزوان اور ساتھی کرکیٹر سریف سمیت کے بعد تکیہ گروپ میں شامل ہو گئے گزشتہ دنوں پاکستان سے تین ونڈے اور ایک ٹی ٹوئنٹی میچ کی سریز کے لیے اسٹریلیوی ٹیم کے کلاری لاہور پہنچے تھے اس دوران اسٹریلیا کی وائٹ بال ٹیم میں شامل لیک سپنر ایڈم زمپا پاکستانی کرکیٹر محمد رزوان اور ساتھی کرکیٹر سمیت کے بعد تکیہ گروپ میں شامل ہو گئے اسٹریلیوی وائٹ بال کے کلاری جب رات گئے لاہور ایرپورٹ پر پہنچے تو لیک سپنر ایڈم زمپا اپنے ساتھ تکیہ لے کر آئے زمپا کو اپنے تکیہ کو چھپ بھی ڈالے دیکھا گیا جس کی تصویر بھی انٹرنیٹ پر وائرل ہوئیں اس سے قبل جب اسٹریلیوی ٹیسٹ کرکیٹر ٹیم چوبیس سال کے بعد ستائیس فوری اتوار کے روز پاکستان پہنچی تھی تو ہوتل آمد پر دیکھا گیا تھا کہ اسٹریلیوی بیٹر اسٹریپ سمیت پاکستانی ویکٹ کیپر محمد رزوان کی طرح اپنا تکیہ اٹھایا ہوا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے ویکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کے ہمیشہ تکیہ ساتھ رکھنے کی ویڈیو گزشتہ سال کے آخر میں وائرل ہوئی جس کے حوالے سے شائعکین میں تجسس پایا جا رہا تھا گردن سکر جاتی ہے رزوان نے ہمیشہ تکیہ ساتھ رکھنے کی وجہ خود ہی بتا دی رزوان ہمیشہ اپنا تکیہ کیوں رکھتے ہیں وجہ سامنے آگئی تہم بعد ازہ رزوان کی ویڈیو جاری کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ جہاں تک تکیہ کی بات ہے تو یہ تکیہ میڈیکیٹڈ ہے کیونکہ بطور ویکٹ کیپر میرا ہمیشہ گردن کا مسئلہ رہتا ہے ویکٹ کیپنگ کے دوران اوپر نیچے بیٹنا ہوتا ہے فیلنگ کے دوران بھی ہیلمٹ اور بیٹنگ میں بھی ہیلمٹ پہنتا ہوں جس کی وجہ سے گردن بلکل سکر سی جاتی ہے رزوان نے مزید بتایا کہ مجھے لوگوں نے میڈیکیٹڈ تکیہ ریفر کیا جس کی وجہ سے کافی سکون ہوتا ہے سونے میں جب ریکیوری ضروری ہوتی ہے تو اس میں نین کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے اس لیے میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا ہوں